بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو ایکسل میں انوائز بنانی پڑتی ہے اور وہ بھی بار بار بنانی پڑتی ہے آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کی وہ پرابلم سالت کر دوں گا کہ آپ کو بار بار انوائز نہ بنانی پڑے ایک بٹن کلک کرتے ہی آپ کے لیے بلانک انوائز ریڈی ہو جائے آپ اس میں جو بھی ڈیٹا انٹر کرنا چاہیں وہ کر دیں اور اس میں جس طرح کا بھی آپ ٹیکسیشن سسٹم چاہیں وہ ڈلے گا اور ساتھ ساتھ یہ انڈین روپیز میں بنے گی ویلکم ٹو مای ای لیسن اور آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو سکھانے والا ہوں کہ کیسے آپ ایکسل میں ایک انوائز کو بنا سکتے ہیں ان فیکٹ یہ میں آپ کو لنک دینے والا ہوں اس فائل کا کی کیسے آپ اس انوائز کو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ یوز کر سکتے ہیں اس کو کسٹمائز کرنا میں سکھا دوں گا آپ کو اور پھر ٹرک سکھاؤں گا کیسے آپ اس کو بار بار کاپی کر کے الگ الگ کسٹمرز کے لیے الگ الگ انوائز بنا سکتے ہیں جو ڈاؤنلوڈ لنک ہے انوائز کا وہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لکھا ہے اور ساتھ ساتھ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ہے ہماری موبائل ایپ کا لنک بھی آپ اس کو بھی ضرور ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے فون میں انسٹال کریں اور ہمارے سارے ویڈیوز دیکھیں تو یہ دیکھئے یہ ایک انوائز کا میں نے ٹیمپلیٹ بنا دیا ہے یہاں پہ کمپنی کا نام اس کے ایڈریس فون ڈیٹیلز ای میل ویب سائٹ اور کس کو بل کرنا ہے ان کی ساری جان کر رہا جائے گی بلنگ کا نام ایڈریس انوائز کس چیز کے لیے ہے فون نمبر فیکس ای میل انوائز نمبر ڈیٹ اور یہاں پہ دیکھئے یہاں پہ آپ آئیٹم کا سیریل نمبر لکھ سکتے ہیں یہ آئیٹم کا کوڈ یہاں پہ اس کا نام یہاں پہ کونٹیٹی کتنا پرائس ہے کتنا ڈسکاؤنٹ دے رہے ہو اور یہاں پہ فائنل پرائس اپنے آپ کالکولیٹ ہو کے آ جائے گا یہ سب کالکولیٹڈ فیلز ہیں اور یہاں پہ آپ کے سب ٹوٹلز ٹیکس کے ریٹ جو بھی ہوں گے وہ آپ کے ڈلیں گے سیل ٹیکس بن کے آ جائے گا اور آپ کا ایڈوانس اگر کچھ آیا ہوگا تو وہ یہاں لکھ سکتے ہیں یہاں پہ ٹوٹل آ جائے گا یہ سب کیسے ہوگا میں آپ کو سکھانے والا ہوں یہ دیکھیں میں نے میری کمپنی کا بنایا ہے یہاں پہ انوائس یہ می ایلیسن انٹرناشنل یہ ایڈرس لکھ دیا ہمارا ہم نے یہاں پہ ٹیلی فون نمبر اصلی ہے ای میل آئیڈی اور ویب سائٹ اصلی ہے باقی یہ ایڈرس غلط ہے اور کس کو ہم نے بل کرا ہے اس کی جانکاری بھی دیکھیں ہم نے یہاں پہ ڈال دی ہے اور یہاں پہ دیکھیں ہم نے پروڈکٹ بھی لکھائے سیریل نمبر ون ہو گیا ڈسکرپشن ایکسل کورس ان ہندی کونٹیٹی ون یونٹ پرائز 2950 اور ڈسکاونٹ میں نے پانچ اٹھ پہ دیا تو یہاں پہ اپنے آپ ہی یہ 2945 روپیس ہو گیا اور دیکھیں میں نے یہاں پہ کونٹیٹی کر دیا دو تو آٹومیٹیکلی اس نے یونٹ پرائز سے ملٹیپلائے کر کے یہاں پہ ٹوٹل ڈسکاونٹ اس میں سے کم کر کے ہمارے کو دکھا دیا ہے نا بہترین چیز سب ٹوٹل یہاں پہ آگیا ٹیکس ریٹ میں نے گیارہ پرسنٹ لکھا ہے سیل ٹیکس اتنا بنا اس سب کو ملا کے 6544 روپے کا بل بن گیا اگر ہم کہہ دیں کہ ہم نے 1000 روپے ایڈوانس لے لیا ہے اور وہ یہاں پہ انٹر کر دیں تو دیکھیں وہ کٹ کے یہاں پہ آگیا اب بتائیے بھائی اور کیا چاہیے یہ سب کچھ تو ہم نے اس انوائس میں بنا کے دے دیا ہے یہاں پہ ہم نے یہ بھی لکھ دیا ہے آپ یہاں پہ جو چاہیں وہ لکھ سکتے ہیں اس کے فارمیٹنگ کلر آپ کو بدلنا ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ کلک کیجئے اور یہاں پہ جائیے اور آپ کو کوئی دوسرا کلر کرنا ہو تو وہ دوسرا کلر کر دیجئے دیکھیں اتنا آسان ہے دیکھ رہے ہیں اب جیسے میں اس کے پورے کے پورے جو ہے یہ گریڈز ہٹا دوں گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ جاؤں گا ویو میں اور گریڈ لینڈ سٹا دی میں نے یہ ایسا دکھ رہا ہے میرے کو سیمپل بنگی میری انوائس اب میرے کو کیا کرنا ہے اس کو پرنٹ کرنا ہے بڑا آسان ہوتا ہے میں کروں گا کنٹرول اور پی نہیں تو فائل میں جا کے یہاں پہ میں پرنٹ کر دوں گا یہ دیکھیں سنگل پیج میں پرنٹ ہو جائے گی ہے نا آسان بس پرنٹ دبائی ہے پرنٹ ہو جائے گا آپ کو اگر اور روز ایڈ کرنی ہے یہاں پہ تو یہاں پہ کلک کیجئے اور انسرٹ کر دیجئے تو دیکھیں اور روز بھی ایڈ ہو جائیں گی وہ بھی آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ رائیڈ کلک کر کے انسرٹ روز اور یہ دیکھیں کنٹرول پی دباتے ہیں اب ہم اور یہ ہماری جو انوائس ہے یہ پرنٹ ہو جائے گی ایک پیج میں ہے نا آسان اب اگلی انوائس کو آپ کیسے بنائیں گے یہ والا جو میں نے آپ کے لئے مین بنا رکھا ہے نا اس کو آپ ایسی رہنے دیجئے اور اس کو کبھی بھی اگلی انوائس بنانے کے لئے اس کو رائٹ کلک کیجئے اور کیجئے موو اور کاپی اور یہاں پہ کلک کیجئے گا کریٹ اکاپی اور اوکے کر دیجئے دیکھیں اس کی ایک اور ورزن بن گئی یہ اوریجنل والی ہے میں نے یہاں رکھی بھی آپ کے لئے ٹھیک ہے انوائس کے نام سے آپ ہر بر اس کی کاپی بنائیں اس میں جو بھی آپ نے لکھنا ہے وہ لکھ دیجئے اور جیسے کی ایڈریس لکھیں گے فون نمبر لکھیں گے ایمیل آئی دی زپ کورڈ شہر کا نام فیکس نمبر لکھنا لکھئے نہ لکھنا نہیں دیکھئے ویب سائٹ یہ جس کو بل کر رہے ہیں اس کی ڈیٹیل یہاں پر آئے گی کس کو بل بنانا ہے اس کا ایڈریس کیا ہے انوائس کس چیز کے لئے بنا رہے ہو فون نمبر کیا ڈالنا ہے فیکس نمبر کیا ہے ایمیل کیا ہے انوائس کا نمبر کیا ہے اور ڈیٹ کیا ہے یہاں ڈال دیجئے اور یہاں پر آپ کی سارے پروڈکٹ کی ڈیٹیل ڈال دیجئے اپنے آپ یہاں پر آپ ڈیٹ ہوتا رہے گا پھر کوئی انوائس بنانی ہو تو آپ اسی اوریجنل والے پر کلک کریں ٹھیک ہے اور اس کو رائٹ کلک کر کے move اور make a copy میں جائیں create a copy کریں اوکے کر دیں اور نام دیتے جائیں نام کیسے دیتے ہیں اس کو رائٹ کلک کیجئے اور یہاں پر option آجاتا ہے rename کا اور یہ لیجئے میں نے ایک نام لکھ دیا یہاں پر یہ اس کے لئے انوائس ہے اتنا آسان ہے نا بڑیہ خلق ترن سے اس ویڈیو کی description میں جائیں اس انوائس کو download کریں اور استعمال کرنا start کریں آپ اس کو جیسا چاہے ویسا edit کر سکتے ہیں اور use کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں میرا aim ہے آپ کے لئے نئے نئے ویڈیوز بنانا تاکہ آپ نئے نئے چیزیں سیکھ کے اپنے کریئر میں آگے بڑھ پائیں یا کوئی کریئر سٹارٹ کر پائیں اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور اس کو لائک کیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل بطن کو دبانا بلکل بھی نہیں بھولیے گا تاکہ ہمارے نئے ویڈیوز جب بھی آئیں تو آپ کو اس کے بارے میں معلوم پڑ جائیں